پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوشحامدید اب آج ہیں جی تین وہ جائیگنٹک ریزلٹس جن کا انتظار تھا اٹک پیٹرولیوم نے بہت مایوس کیا بہت کم ڈیویڈنڈ دیا تقریباً اس کی جو ہے ارننگ ہمارے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق آئی لیکن مایوس کن ڈیویڈنڈ اور اسی کی وجہ سے اس کو بڑی مار پڑی اس پہ ہم نے ہمیں نہیں امید تھی اتنا کم دیں گے ہم نے اس میں بہت زیادہ مال پہلے نہیں نکالا تھا تھوڑا سا مال نکالا تھا اور جیسی ریزلٹ آیا اور وہ ایک دم تین سو بیس سے تین سو دس پہ پہ پہنچ گیا لیکن ہم نے اسی ٹائم پہ پھر وہ آپ کو کوئی اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ اسیسمنٹ ایسی ہمارے مطابق کہ ہمیں لگا کہ یہ جو ہے نا تین سو دس پہ بھی عبارے نہیں کھاتا تو ہم نے تین سو دس پہ نکال دیئے اور یہ کلوز تقریبا تین سو پہ ہوئے دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اب یہ واپس تین سو دس تین سو بیس تک آ جائے وہ ہمارے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ ہمارے خیال میں یہ تین سو رپے میں بھی اس ڈیویڈنٹ کے ساتھ بہت اچھا نہیں ہے اس لئے ہم نے اس میں سے پھل وقت تو ایکزٹ لے لیا ہے جو ایٹی آر ایل ہے اس کی ہم نے اتنا کما کے سو رپے کما کے سال میں انہوں نے کوئی ستائیس روپے کا ڈیویڈنٹ دیا یہ اچھا ڈیویڈنٹ دے سکتے ہیں دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایٹ اگر وہ باقی میں بھی دیتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں نے دیا نا شاید ان کے ایکسپینشن کے ارادے ہو سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں شیل کو خریدنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں لیکن بہرحال یہ جو ہے مزہ نہیں آیا اٹک ریفائنری پہ جو ہم نے کل اسیسمنٹ کی وہ پرفیکٹلی میچ ہوئی ساڑھے بارہ روپے کا ڈیویڈنٹ جو ہم نے کہا تھا اس سے زیادہ نہیں ساڑھے بارہ سے پندرہ کی رینج بتائی تھی اور ایکزیکٹ انہوں نے اتنا ڈیویڈنٹ دیا اور اب اس بات کو ہم کہاں اچار ڈالیں اس کا کہ ان کے جو ہیں ریفائنری کے آپریشنس ٹو سکسٹی ٹو پر شیئر آگئے ہیں جب وہاں سے ایک روپے دس پیسے سے زیادہ ڈیویڈنٹ نہیں دیا نون ریفائنری کے یارہ چالیس ہے تو وہ انہوں نے ڈیویڈنٹ وہ اسیسمنٹ یعنی کہ بلکل صحیح ٹھہری اور اب ہم اس شیئر میں سے ہم نے ریزلٹ آنے سے پہلے ایگزٹ لے لیا تھا بہت نیچے نہیں گیا لیکن لیکن کوئی پتہ نہیں آہستہ آہستہ کر کے نیچے جانا شروع ہو جائے اور وہی بات ہے کہ کیونکہ ڈیویڈنٹ دینا ہی نہیں ہے جب اس نے تو اس کی ایپی ایس کا ہم نے کیا اچار ڈالنا ہے اس لیے ہم نے اس میں سے اپنے پورٹ فولیو میں سے اس کو نکال دیا تخلیہ پیو ایل نے کچھ کچھ شیف دہ ڈے کیا اچھا ہوا یہ کہ جب پہلے ایپی ایل کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آئے تو پھر ایٹی آر ایل اور جو ہے پیو ایل تھوڑا تھوڑا پریشر میں ہے لیکن جب پیو ایل میں بھی اقدم مار پڑ گئی تو اتفاق سے ہم نے جو ہے اپنی میجر ہولڈنگ بلکہ ساری شیئرز ہم نے فور ففٹی فائیف پر نکال دیا تھے ہاں پہ ہمیشہ ہوا کہ ایک گروپ کا اگر ایک شیئر گرتا ہے تو دوسرے کو بھی گرا دیتے ہیں تو پھر اس ٹائم پہ ہم نے کہا کہ ان کا بھی اس دفعہ موڑ نہ ہوکے بہت کم ڈیوڈنڈ دیں تو پھر ہم نے اس میں انٹری نہیں لی لیکن جب اس کا ریزلٹ آیا 60 ڈیوڈنڈ ہم نے کہا تھا کہ 50 is the expectations anything above 50 will be good اور 70 جو ہے 70 will be very good تو لیکن انہوں نے 60 دیا تو اس کے بعد recover ہوا یہ لیکن پھر بھی پریشر میں رہا زیادہ اوپر نہیں گیا اپنے جو ہائی بنایا تو اس کو touch نہیں کیا اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مطلب مارکٹ میں تو پریشر بہت تھا دوسرا وہی بات ہے کہ ڈیوڈنڈ کی انٹیسپیشن میں وہ شیئر کی پرائس پہلے ہی اوپر جا چکی ہوتی ہے تو پچاس ساٹھ روپے کی انٹیسپیشن میں اگر یہ چار سو پچاس ساٹھ تک پہنچ گیا ہے تو پھر چانسز کم ہی ہوتے ہیں کہ وہاں سے بہت زیادہ اس میں جمپ لگے ہاں 70 اور آتے تو پھر ہمیں پوری امید ہے کہ 455 کو واپس کراس کر جاتا اب اے پی ایل سے ہم نے ایکزٹ لے لیا اے ٹی آر ای سے ایکزٹ لے لیا پی ایل میں ہم نے جتنے رکھے ہوئے تھے ان کی ابھی عادی ہولڈنگ ابھی ہم نے بائی بیک کی ہے 450 پہ اور اب اگر اس کو اس کی لانگ ٹرم جیگر آپ اسیسمنٹ کریں اس کا ریزرٹ بھی اچھا اس سنس میں بھی آیا کہ دیکھیں اس کی ایپی ایس ہے 128 روپے یعنی کہ اگر اس کوارٹر میں دیکھیں اس کوارٹر میں کتنی بنی اس کوارٹر میں بیس روپے آیا ہے یعنی کہ تھرڈ کوارٹر میں کچھ ایکسٹرا ہوا ہے اب کہنا مشکل ہے ویسے کہ اگلے سال یہ 128 کو مینٹین رکھ سکیں گے کہ نہیں لیکن for the time being let's assume کہ اگلے سال بھی 128 ہوتا ہے تو 128 میں اگر پورے سال کا 80 روپے کا ڈیویڈینڈ ہے یا ایسا کرتے ہیں to be on a safe side یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال میں یہ 70 روپے کا ڈیویڈینڈ دے گا اور آج کی پرائس میں سے اگر 60 روپے نکالیں تو یہ بنی 390 ایکس پرائس ہوگی اس کے اوپر 70 روپے کا ڈیویڈینڈ تو تقریباً 18% کی ڈیویڈ ہے یعنی کہ اس ریٹ پہ یہ شیئر اچھا ہے long term کے لیے لیکن کچھ اس میں یہ نیچے بھی جا سکتا ہے ایکس ہونے سے پہلے بھی جا سکتا ہے ایکس ہونے کے بعد بھی جا سکتا ہے تو کچھ اس میں آپ اپنی holding کچھ cash secure کر لیں کہ اگر یہ نیچے گیا تو پھر تھوڑا سا آپ وہاں پہ بھی buy کر سکیں اب جیسے پچھلے سال دیکھتے ہیں اسکیوز می پچھلے سال یہ ڈیویڈینڈ جب اس کا آیا تو یہ 420 کے آس پاس تھا اور 50 روپے کا ڈیویڈینڈ آیا تو وہاں پہ اسی رینج میں رہا زیادہ نیچے نہیں آیا جب ایکس ہوا تو دیکھیں وہ تقریباً 376 روپے ایکس ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ اس کے بعد ایکس ہوتے ساتھ ہی اس میں اس کو اچھا خاصا رگڑا مارا انہوں میں اور 340 یعنی کہ تقریباً 10% اور نیچے لے گئے اور اس کے بعد پھر اس میں جتنی تیزی سے نیچے لے گئے اتنی تیزی سے اس کو اوپر بھی لے گئے اور نومبر تک اس کو یہ واپس لے گئے 420 پر یعنی کہ جہاں سے پھینکا تھا وہاں سے نومبر تک واپس لے گئے اور تقریباً 450 تک فروری تک آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں سیملر ٹرینڈ کنٹینیو رہے تو آپ تقریباً اس کو جو ہے ہاں آپ اس کو ہولڈ کریں اس ریٹ پر کر سکتے ہیں اور وہی بات ہے کہ 10 روپے نیچے جائے پانچ روپے نیچے جائے سو بائی کر لیں پانچ روپے اور نیچے جائے سو بائی کر لیں اس طرح سے آپ اس میں اپنی رینجز ڈیٹرمنن کر سکتے ہیں یا پھر 20-30 روپے نیچے جائے آپ وہاں پہ کٹھے بائی کر لیں نہ گیا تو نہ گیا چلا گیا تو آپ بائی کر لیں لیکن لانگ ٹرم کے حساب میں یہ اپیل اور ایٹی آریل کو ہم نے فور ڈا ٹائم مینگ اپنے پورٹ فوریو سے خارج کر دیا اور اس کو ہم نے مینٹین رکھا ہے اور اگر یہاں سے نیچے چلا بھی گیا تو وہی بات ہے کہ ہمیں اس کی اتنی ٹنشن نہیں ہوگی کیونکہ یہ پھر کیونکہ اس نے پروفٹ مینٹین رکھا ہے بڑھا ہے اس کا ڈیوڈنٹ بھی بڑھا ہے تو اگر نے نیچے گیا تو وہ واپس بھی پانچ روپے مہینے کے اندر اندر آنے کی صلاحیت اسی طرح رکھتا ہے تو اس لیے ہمیں اس میں کمفرٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ کوئی بائیس الکول نہیں ہے شیئرز خریدنے اور بیچنے کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ منافع میں موج اپنی اپنی اور نقصان میں دور اپنی اپنی ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب سب کچھ کر دیں خوش رہیں اللہ کے حوالے